بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سواج میں بنا رہی ہوں مٹن کی یقنی جیسے کہ سب کو پتا ہے موسم چینج ہو چکا ہے تو اس موسم میں اکثر لوگوں کو کلو نظرہ زکام ہو جاتا ہے اس میں یہ مٹن کی یقنی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے یہاں میں نے مٹن لیا ہے ہاف کیجی جسے میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے یہ میں دو لوگوں کے لئے یقنی بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اسے میں پریشر گوکر میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب آئل لیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آئل گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں گوشت ایڈ کروں گی آئل ہمیں کم ہی یوز کرنا ہوتا ہے اس یقنی میں ابھی یہاں دیکھیں میں نے گوشت ایڈ کر دیا ہے ابھی گوشت کو ہم جب تک پکائیں گے اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اچھی طریقے سے میں اسے مکس کروں گی ابھی اسے میں جب تک پکاؤں گی جب تک گوشت کا کلر نہ چینج ہو جائے یہ دیکھیں گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے دو ادھر ترمیانے سائز کی میں نے پیاز لیں دی جسے میں نے کٹ کر لیا ہے پیاز بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے پیاز کو ہمیں براؤن نہیں کرنا اور زیادہ نہیں پکانا ہے صرف مکس کرنا ہے کیونکہ پیاز ہماری اسی میں گل جائے گی ابھی میں نے یہاں پر ون ٹیبلی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اسے بھی میں مکس کروں گی یہاں میں ہاف ٹیبلی سپون نمک کروں گی نمک ایڈ کروں گی یہ اپنی بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے اس بہسم میں آپ اسے سپون کی مدد سے بھی کھا سکتے ہیں روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں یہ میں نے کالی مرشلی ہے بلیک پیپر فل بھر کے ون ٹیبلی سپون اس میں میں نے وہ بھی ایڈ کیا ہے اس میں بس ہی دو ہی مسائلیں ایڈ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹی بہت ہی مزید کی بنتی ہے بہت ہی کم انگریڈینز کے اندر یہاں میں نے سب کو مکس کر دیا ہے اب یہاں میں ہمیں دو گلاس پانی کلوں گی اس میں وہ ایڈ کروں گی کیونکہ ہمیں یہاں پر صرف گوشت اگلانا ہے اور پریشر کو کر میں گوشت جلدی کر جاتا ہے پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی ہم پانی کے اندر اوبالہ آنے تک کا ویٹ کریں گے پانی میں اوبالہ آنے کے بعد اس کا ہم ڈھکن ڈھک دیں گے اور ڈھکن ڈھکنے کے بعد اسے میں پندرہ منٹ تک پکاؤں گی پندرہ منٹ میں انشاءاللہ ہمارا گوشت اچھی طریقے سے گل جائے گا دیکھیں پانی کے اندر ہمارے اوبالہ آ چکا ہے اب میں پریشر کو کر کر دکھنے اور اسے مزید پندرہ منٹ کے لئے پکاؤں گی تاکہ ہمارا گوشت اچھی طریقے سے گل جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں گوشت اچھی طریقے سے گل چکا ہے پانی بھی کافی خوشک ہو چکا ہے پیاز بھی یہاں ہماری دیکھیں گل چکی ہے اس میں پیاز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی بلکل پک چکی ہے اب اس میں مزید اور پانی ایٹ کروں گی جو کہ ہمیں یخنی کے لئے چاہیے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں گوشت ہمارا کافی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے نرم ہو چکا ہے گل چکا ہے ابھی اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گی جتنا مجھے یخنی کے لئے پانی چاہیے میں اتنا ہی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں مجھے اتنے ہی پانی کی ضرورت تھی کیونکہ ہم دو لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں میں یخنی تو یہ اتنا پانی یہاں پر بہت ہے ابھی یہاں پہ یخنی کے اندر وہ بھالا آ چکا ہے یخنی ہماری ریڈی ہو چکے ہیں اس سے آپ روٹی چھوڑ کے بھی کھا سکتے ہیں اور اسپون کی مدد سے پی بھی سکتے ہیں میری اس ریسی بھی کسی در کے چیئے فالو کیجئے کا دعا میں یاد رکھی گیا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ